فواد خان اور سنم سعید دس سال بعد اکٹھے پاکستان کے نام اور فنکاروں فواد خان اور سنم سعید کی ویب سیریز برزوک فرانس میں ہونے والی فیلم فیسٹیویل کے لیے منتخف کر لی گئی ہے جسے بھارتی سٹریمنگ ویب سائٹ کے لیے بنایا گیا ہے فواد خان اور سنم سعید کا شمار ملک کے مقبول فنکاروں میں ہوتا ہے جو تھوڑے لیکن میاری کام پر یقین لگتے ہیں فواد خان اور سنم سعید ماضی کے مقبول ڈرامے زندگی گلزار ہے میں بھی کٹھے کام کر چکے ہیں جسے پاکستان اور بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بہت پسند کیا گیا تھا اس کے علاوہ فواد خان بھارت میں ایدل مشکل اور کپور اینسن جیسی سپر ہٹ فلموں میں کام کر چکے ہیں جہاں ان کے پرستانوں کی تداد کروڑوں میں ہے سنم سعید نے اگر شاہ باری ورڈ کی کسی فلم میں کام تو نہیں کیا البتہ وہ بھارتی ویب سیریز قاتل حسینہوں کے نام میں کام کر چکی ہیں جس نے بہت مقبولیت حاصل کی تھی اب شاہ کین ان دونوں فنکاروں کو برزوک کے انوان سے بنائی جانے والی ویب سیریز میں دیکھ سکیں گے جسے فرانس میں ہونے والے فیسٹیول کے لیے متخب کیا گیا ہے یہ فلم وقاس حسن اور شیل جا کے جریوال نے پروڈیوز کی ہے جو ماضی میں بھی سپر ہیٹ پروجیکٹ بنا چکے ہیں فرانس میں ہونے والے اس فلم فیسٹیول میں بھارتی سٹیمنگ پلیٹ فارم زندگی اوریجنل کی سیریز برزوک وہ واحد ویب سیریز ہے جسے جنوبی ایشیا سے منتخب کیا گیا ہے ناظرین کو ڈائریکٹر آسم عباسی کے پروجیکٹ برزوک سے بہت سی توقعات وابستہ ہیں جس میں فواد خان تنہا والد کے روپ میں نظر آئیں گے جبکہ سنم سعید ایک پوشیدہ اور پور اسرار لیکن ہمدرد کردار ادا کرتے دکھائی دیں گی اس ویب سیریز کو بہترین سیریز، بہترین ہدایتکار، بہترین اداکارا، بہترین اداکار کے ساتھ سٹوڈنٹ جیوری اوارڈ کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے اس بارے میں ڈائریکٹر آسم عباسی نے کہا کہ برزوک ایک فیملی ڈراما ہے کہانی سپر نیشنل کرداروں کے گرد گھومتی ہے کہانی کے ابتدا ذاتی نقصان اور اس کے ساتھ آنے والے خوف سے ہوتی ہے سیریز مینیو فیسٹیول میں برزوک کا انتخاب ہم سب کے لیے ایک بہت اہم ہے اس لیے نہیں کہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے بلکہ یہ کہانی ہمارے مضبوط یقین کی اکاسی کرتی ہے سنم سعید کا اس بارے میں کہنا ہے کہ برزوک میرے لیے اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ میں اور فواد خان دس سال بعد کسی پروجیکٹ میں اکٹھے کام کر رہے ہیں اس پروجیکٹ میں میرے کام کرنے کی دوسری وجہ اس کی منفرد کہانی اور ڈائریکشن ہے میں ہمیشہ سے عاصم عباسی کے ٹیلنٹ کی مطرف رہی ہوں جن کے ساتھ دوبارہ کام کرنا میرے لیے بڑا عزاز ہے